ہیلو سیڈنز گوڈ ایوننگ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل دی ایجو کیسنس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست اور یور کیمیسٹری ٹیچر اور فریدی نام اور سواگت ہے آپ لوگوں کا 11 کلاس کی کیمیسٹری کلاس میں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتا ہے کہ چپٹر نمبر فسٹ ہمارا چلا ہوا تھا اس میں پیشے ہم نے بہت سارے پارٹس میں بہت سارے کونسپٹ کو کلیر کیا ہے تو آج ہم جو یہ ویڈیو دیکھنے والے ہیں یہ اس چپٹر کے لاسٹ ویڈیو ہوگی تو اس میں ہم دیکھیں گے اسٹیو کیومیٹری and calculation based on اسٹیو کیومیٹری ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بیٹا ہمیں اس ورڈ کو سمجھ جانا ضروری ہے یہ تھوڑا سا کامپلیکیٹڈ ورڈ ہے ہندی میں اگر اس کا ہم انواد دیں گے تو یہ بھی تھوڑا کامپلیکیٹڈ ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتا دو کہ اسٹیو کیومیٹری ریلیٹیڈ رہتا ہے بیٹا آپ کی balancing of the equations مول کے concept میں گریم کے concept میں اور آپ کے volume کے concept میں اور number of molds کے مطلب ہر ایک respect میں balancing کو represent کرتا ہے اسٹیو کیومیٹرک ورڈ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے اسٹیو کیومیٹرک کو ایفیشن میں آپ کو باری باری بتاؤں گا بیٹا کوئی بھی آپ ایکویشن کا example لے لیجیے جیسے یہ دیا ہوا ہے calcium carbonate react کر رہا ہے hydrochloric acid سے اور calcium chloride hydrogen oxide اور carbon dioxide آپ کا وہاں پہ بن رہا ہے تو بیٹا ایک کوئی بھی particular equation آپ کی بہت ساری جانکاری آپ کو دیتی ہے خالی balancing یہ نہیں ہونا کہ number of atoms on both sides equal ہو اور بھی بہت ساری جانکاری ایک chemical reaction دے سکتی ہے تو ہم اس کو step by step دیکھیں گے سب سے پہلے یہ reaction میں بتاتی ہے کہ one mole of calcium carbonate react with the completely two mole of hydrochloric acid to give one mole of calcium chloride and one mole of water and one mole of carbon dioxide سب سے پہلے تو number of moles کے جانکاری دیتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک mole react کر رہا ہے calcium carbonate کا دو mole of hydrochloric acid کے لیے اس کا مطلب ایک mole react کرے گا دو مول سے نہ کم سے نہ زہرہ سے اور تب جاگر ایک mole calcium chloride کا hydrogen oxide یعنی کے water کا اور ایک mole carbon dioxide کا نکلے گا رہے سب سے پہلے کی reaction ہمیں بتاتی ہے number of moles کی اسٹیو کیومیٹری کے بارے میں دوسرا جی ایکشن ہمیں بتاتی ہے masses کے بارے میں کہ 100 gram of calcium carbonate react with 73 gram of hydrochloric acid to give one 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 gram of calcium chloride 18 gram of water and 44 gram of water یا volume 22.4 liter masses کے بارے بتاتی ہے اب ایک mole ہے آپ کا تو ایک mole کا molecule mass نکالیں گے تو 100 gram ہو جائے گا اس کا مطلب 100 gram calcium carbonate react کیا ہے 73 gram of hydrochloric acid سے اب hydrochloric acid کا اگر ہم for mole for molecular mass نکالیں تو آپ کا 36.5 آئے گا لیکن آپ دھیان سے دیکھیں 2 mole required ہیں اس equation کے اندر ایک mole بنے گا calcium carbonate جس کا mass ہوگا 111 gram ایک mole بنے گا 18 gram ایک mole بنے گا carbon dioxide 44 gram اگر وہاں پر gases involved ہیں جیسے اس reaction کے اندر carbon dioxide involved ہے تو اس کا مطلب وہاں پر volume سے ہو جائے گا کہ 22.4 liter volume آپ کا produce ہوگا اس equation کے اندر carbon dioxide تو یہ اس طرح کی کچھ جانکاری ہوتی ہے تو وہ ہمیں provide کیا سکتے ہیں یہ باقی theory میں آپ لوگوں کو explain کر چکا ہوں اب اس طرح کی equations کے اوپر base request numericals پوچھے جاتے ہیں اگلک طریقے سے چلیئے میں ہم دیکھ لیتا ہوں سب سے پہرے problem number one دی ہے calculate the amount of water produced by the combustion of 16 gram of methane یعنی کہ 16 gram methane combust ہونے پر کتنے gram water آپ کا produce ہوگا وہاں پر تو اس کے لیے میں سب سے پہلے balance chemical equation دیکھنی ہوگی CH4 plus 2O2 aerocarbon dioxide plus 2H2 یعنی کہ ایک molecule methane کا react کرے گا two molecule of oxygen سے جس سے ایک molecule carbon dioxide کا دو molecule water کے بن جائیں گے ٹھیک ہے تو سیدھی سیدھی سی بات ہے تو اس نے دو مام سوری amount of water پوچھا ہے تو ایک مول کا mass اگر ہم دیکھے تو 16 gram ہوتا ہے methane کا تو فلکل according to the equation ہی ہے 16 gram کا methane جب react کرے گا oxygen سے تو آپ کا دو مول water کے پرویوز ہوں گے دو مول کا مطلب ہے 36 gram یہاں پر calculation ڈی بھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد second numerical how many moles of methane are required to produce 22 gram of carbon dioxide after combustion تو وہی equation ہے وہی example ہے تو ایک مول جب react کرے گا تو ایک مول carbon dioxide بن جائے گا جس کا mass ہوتا ہے 44 gram تو ایک مول of methane یا 16 gram methane بیٹا 44 gram carbon dioxide produce کر رہا ہے تو 22 gram یعنی 44 کا بلکل exactly half تو کتنے میں ہوگا تو آدھا مول لگے گا اور آدھا مول کا ماس کتنا ہو جائے گا آٹھ گرام ہو جائے گا یعنی کہ آدھا مول ٹھیک کہ اس نے مول ہی پوچھا ہے ہمیں mass دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ third numerical دیکھتا ہے calculate the mass of iron which will be converted into its oxide by the action of 8 gram of steam on it اب balance chemical equation ہے 3 fe plus 4 s2 arrow fe 3 o4 plus 4 s2 یعنی کہ 3 atom react کریں گے 4 molecule سے water اس سے ایک molecule بنے گا magnetic oxide اور 4 molecule بنے گا آپ کے چار مول hydrogen تو iron کی بات کریں تو ایک ایٹم کا mass 56 ہوتا ہے تین کا کتنا ہو جائے گا 168 اور water کے چار molecule ہیں ایک 18 ہوتا ہے چار کا بہتر ہو جائے گا تو سیدھا سیدھا اس equation سے ڈیو میٹری لیتے ہیں 72 gram of steam react with 168 gram of iron اور ایک gram of steam کتنے کے ساتھ کرے 168 upon 72 اور 18 gram میں اس نے پوچھا ہے تو اس کو multiply کر دیجئے تو آپ آنسر آجائے گا 42 to گرم یہاں پہ دیا ہوا ہے 42 gram اس کا آنسر ہو جائے گا تو اسی طرح سے الگ لگ تیسے questions پوچھے جاتا ہیں آپ کو کر سکتا ہیں کوئی doubt نہیں ہے کیونکہ مول concept involve small wing solutions and simply mole concept میں نے آپ کو بتایا ہے تو اب step top chapter کا سب سے last topic ہم دیکھتا ہے limiting region بہت important ہے یہاں سے اکثر صرف ایک molecule reaction کرے گا اور ایک آپ کا بچ جائے گا تو chemical reaction میں وہ reason جو سب سے پہلے consume ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کو limiting reason یہاں پہ definition بھی دی ہوئے ہے which react completely in the reaction is called limiting reason وہ نہیں جو کی بچ جائے جو reaction complete کر جانے بچ جاتا ہے اس کو access reason کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں ایک دوسرے کے opposite ہے اب یہاں کبھی definition پوچھ لی جاتی کبھی numerical 50 gram of N2 and 10 kilogram of S2 are mixed to produce ammonia calculate the anus reform and identify the limiting reason in this solution تو بالاس to quimetry دیکھتا ہے بھئی balance نائیڈوزن سے تب جائے دو مول امونیا کے نکل جائیں تو ماس یہاں پر دیکھیں نائیڈوزن کا 50 kg لیا ہوا ہے تو 50 thousand kilogram یہاں پر ایک zero اور لگا رہی جی تو اگر ہم 50 thousand gram کو مول میں convert کرنا چاہیں گرام پر مول تو گرام سے گرام کر مول کلکولیٹ کر لیا اب آئیڈنٹی فائی کرتا ہم لیمیٹنگ ریزن ہم نے ایک مول نائیڈوزن کا ری کرتا ہے 3 مول آئیڈوزن سے آپ کا 17 85 7 مول آف نائیڈوزن ری کرے گا کتنے ہائیڈوزن سے ہم نے اس کو 3 س ملٹیپلائی کر دیا چکے تو یہ ویلیو آگئی اب 4960 مول آف ہائیڈوزن اور نائیڈوزن اس کا مطلب یہ کافی سیفیشن اس میں ہے یہ زیادہ ہے تو اس ایک ایک ہم دیکھیں تو ہائیڈوزن آپ کا لیمیٹنگ ری ہو جائے گا نائیڈوزن آپ کا ایک سیس ری ہو جائے گا باقی آمونیا کتنا یہاں پر فورم ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں باقی نیکس ایک 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 سکتے سکتے ہیں بیش بیش میں ہمارے کو ٹاپک چھوٹ گئے جس میں سب سی ایمپورڈن ٹاپک تھا بہت ایمپورڈن میتھوڈ ہوتا دیان سے دیکھ ویڈیو پسند ایمپورڈنٹ ہے اور اس کو یونیٹ فیکٹر میتھوڈ بھی کہتے بیٹا جیسا کہ آپ لوگ کو پتائے کسی بھی فیزیکل کوانٹیٹی ہم بہت ساری یونیٹ سے ایک ایک سپرس کرتے میٹر کلومیٹر سینٹی میٹر پی میٹر نینو میٹر ہے نا تو بہت طرح چھوٹی کیا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر تو کنورٹ فیزیکل کوانٹیٹی گیون ان ون ٹائپ آدھر تو ہم کیا کریں گا پر فیکٹر لیبل میتھوڈ کریں یونیٹ فیکٹر میتھوڈ اسی کو ہم کہتے ہیں اور اس میں ہمیں یونیٹ دیپین کرتا ہے کوششن کے اوپر چلی ایک پرابل دیکھ لیتے سیمپ پیشن ای میں میں 175 پاؤنڈ ایکس پرس اس ویٹ ان کی جی یون ون کی جی ایس پوائن 205 پاؤنڈ تو یہ یونیٹ فیکٹر بنا لیں گے ایک بار پاؤنڈ کو اوپر رکھیں ایک بار اس میں سے چوز کر آپ یہاں رکھ جی ہمارے ڈیزائر یونیٹ آجائے اب یہاں پر 175 پاؤنڈ ہے تو ہم ایک ایک کلومیٹر میٹر ہوتے ایک میٹر میں اتنے یارڈ ہوتے ہیں ایک یارڈ میں اتنے انچز ہوتے ہیں اب ان کے فیکٹرز بنا لیتے پہلے کلومیٹر اور میٹر کے بنا جیسا کہ ہمیں پتائے ایک ہزار میٹر ہوتے ہیں کلومیٹر میں ایک بار میٹر اوپر رکھیں ایک تینوں فیکٹر بنا دی اب دیکھ اس کو کیسے کلکولیٹ کرنا ہے تو کلومیٹر 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 ایک بار رکھیں اب کلومیٹر آرہا ہے تو یہاں سے وہ فیکٹر رکھیں جس سے کلومیٹر کینسل ہو جائے تو پہلے والا ہم یہاں رکھیں گے میٹر ہمارے پاس بچ جاتا ہے بچ جائے تو ہم پہلے والا لیں گے اس کو ہم نے یہاں رکھ دیا اب یار سے یار کینسل میٹر سے میٹر کینسل کلومیٹر سے کلومیٹر کینسل انچز آپ بچ جائے گا باقی نمیریکل کو نمبر کو آپ نمیرل کو سولو کر آنسر نکال سکتے اور آپ کی انچ بچ جائے گی 1.18 10 5 انچز تو کتنا بھی بڑے سے بڑا آپ کا نمیریکل یا یونٹ ہے آپ اس کو آسانی سے کلکولیٹ کر سکتا ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی چلیے لاسٹ دیکھ لیتے ہم جس میں بھی میٹس میں بھی کمیس چیز کامن ہوتی ہیں بیٹا جس میں سب سے مین جو ہوتی ہے سیون بیس یونٹ اب الگ جگہ پر الگ چیز سے میزر کیا جاتا ہے اس لئے سائنٹیفک کلکولیشن کو یونیفورم بنانے کے لئے سائنٹیس نے سیون بیس یونٹ پروائیڈ کی جو مین مین آپ کے ساتھ فیز کو مول سے یہ میں آپ کو بتایا بھی تھا مول کون سی لیومی انٹینسٹی کو کینڈیلا سی لیومی انٹینسٹی مطلب لائٹ کی تریوتا بھائی ہنڈرڈ وارٹ کبھل کافی تیز جلتا ہے بہت ڈیم جلتا ہے باقی یہاں پر سیمبل بھی دی ہو ہیں فیز کر لیجی گا اور باقی آج کے لیے اتنا ہی کوئی چیز آپ کو سمجھ دائی ہو یا کوئی کوئی ہو تو آپ لوگ مجھ نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجئے ضرورت مند اور آپ کے کلاس میٹ تک شیئر بھی کیجئے سینڈ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو فیچرز میں آنے والے جتنے بھی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سا وہ آپ کو سب سے پہلے مل جائیں now this is your host and dost and your chemistry teacher taking signing off thank you and have a nice day thank you all